ویڈیو میں ہم نے کہا تھا دنیا کے ہر کونے میں زومبی وائرس فیل چکا ہے ریکنام کا ایک پلیس آفیسر ہسپیٹل میں آنکھیں کھولتا ہے اور بڑی مشکل سے اپنی فیملی کو ڈھونڈ نکالتا ہے جو کہ ایک گروپ آف سروائیورز کے ساتھ ہوتے ہیں سبھی مل کر اس کے بعد اسے ڈیسی جاتے ہیں کیونکہ وہ سرکشن جگہ ہے اور وہیں پر زومبی اس وائرس کا ویکسین بنائے جا رہا ہے لیکن وہاں کوئی زندہ نہیں ہوتا اور پتا چلتا ہے کہ زومبی وائرس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں اور سبھی کو مرنا ہی پڑے گا سب انہیں ایک ڈاکٹر کے فارم ہاؤس کا پتا چلتا ہے لیکن ڈاکٹر کی وائف اور بیٹا زومبی بن گئے تھے اور اس نے ان دونوں کے ساتھ کچھ اور زومبیز کو بھی اپنے فارم ہاؤس میں بند کر کے رکھا تھا لیکن ریک کی ٹیم کے کہنے پر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ زومبیز زندہ انسان نہیں ہوتے بلکہ مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو زومبیز بن جاتے ہیں اور اس کا کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا اس وجہ سے وہ سارے زومبیز کو ختم کر ڈالنے کے لئے مان جاتے ہیں پر اسی بیچ ریک اور شین کے بیچ پرابلمز شروع ہو جاتی ہے کیونکہ شین کو ریک کی وائف لوری سے پیار ہے اور وہ اسے کیسے بھی کر کے پانا چاہتا ہے تو وہ ریک کو اکیلے میں لے جا کر جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن الٹا ریک اسے ختم کر دیتا ہے پر پھر وہ زومبی بن کر اٹھتا ہے تو ریک کا بیٹا کال اسے شوٹ کر دیتا ہے اور اسی گن شوٹ کو سن کر زومبیز کا ایک بڑا جھنڈ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اب ان لوگوں کو فارم چھوڑ کر جانا پڑتا ہے لیکن انٹیا نام کی عورت وہاں پر پھنچ جاتی ہے سب کوئی آ کر زومبی کا ختمہ کر کے انٹیا کو بچا لیتا ہے اس کے پاس دو زومبیز ہوتے ہیں جسے اس نے بندی بنا کر رکھا ہوتا ہے دونوں زومبیز کے ہاتھ نہیں ہوتے دوستو دوسری اور ریک اپنی ٹیم کو ایک کڑوا سچ بتاتا ہے کہ اصل میں پرتھوی پر ہر کسی کے شریر میں زومبی وائرس فیل چکا ہے مطلب اب نارمل انسان جب مریں گے تو خود بخود زومبی بن جائیں گے کیونکہ مرنے کے بعد ان کے اندر جو زومبی وائرس ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور پوری طرح سے اپنی چپیٹ میں ان کو لے لے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی دوسرے زومبی کے کاٹنے سے ہی وہ زومبی بنیں گے سن کر سب ہی ایک دم چونک چاہتے ہیں اب ان کے آگے کا سفر کیا ہوگا یہی ہم کو دیکھنا ہے وَلْكُم دوستو پھر ایک بات صاف ہے کہ ریکن کو لیڈ کرنے والا ہے کیونکہ وہی ہے جو زومبی وائرس اور زومبیز کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے تو چلتے ہیں سیزن 3 کی کہانی کے اندر لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا وَلْتُو وَوَوْكِنْ ڈیڈ سیزن 3 کی شروعات میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ سیزن 2 کے اند کے بعد اب کئی مہنے بیچ چکے ہیں ریکی پوری ٹیم کو اپنی جگہ چینج کرتے رہنا پڑتا ہے کیونکہ ہر جگہ زومبیز آتے جاتے رہتے ہیں ڈاکٹر کے گھر پر وہ جتنے آرام سے رہتے تھے اس طرح کی سیفٹی ان کو اور کہیں نہیں ملی وہ جہاں جاتے ہیں وہاں کے زومبیز کو مار کر کھانے کی چیزیں لوٹنے میں لگ جاتے ہیں پیسے بھی ان کو روز کا کھانا نہیں ملتا وہ دو تین دن میں ایک بار کھاتے ہیں ایک جگہ پر ڈیرل کو ایک اولو مل جاتے ہیں جسے پکا کر وہ کھانے لگتا ہے لیکن جلد ہی اس گھر کو بھی زومبیز کھرنے لگتے ہیں اور انہیں یہ گھر بھی چھوڑ کر بھاگنا پڑ جاتا ہے ایسے ہی بنزاروں کے ترہ جی رہ ہوتے ہیں یہ لوگ اسی بیچ لونی کی ڈیلیوری کا وقت بھی نزدیک آ جاتا ہے تو ریک اسے کسی سیف جگہ پر رکھنا چاہتا ہے تاں کہ ڈیلیوری کے بعد بھی اسے کس دن کارا مل جائے کیونکہ اس طرح بھاگتے بھاگتے تو اس کا برا حال ہو جائے گا لیکن ریک اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوتا ہے کہ کہاں ڈھونڈو میں بڑھیا جگہ ہے اب ایک دن وہ اور ڈیلل شکار پر جنگل کے اندر جاتے ہیں تو وہاں ان کو ایک بڑا جیل دیکھتا ہے کاش اس جگہ کو پہلے دیکھ لیا ہوتا کیونکہ جیل کے چار اور فینس لگا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ سیف جگہ تو کہیں ہو نہیں سکتی فینس کو کراس کر کے زومبیز آ نہیں سکتے اب ان کو جیل کے اندر کے زومبیز کو پہلے ختم کرنا ہوگا اور تو اور جیل کے اندر کھانا اور ویپنز بھی ہونے کے بہت چانسز ہیں اس لئے وہ جیل میں گھسنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں دوسری اور مشون نام کی ایک عورت کو دکھاتے ہیں جو بالکل ایک تیز دھار والے کٹانا بلیڈ سے میڈیکل میں ٹیرہ لگائے ہوئے ہوتی ہے اور زومبیز کو مار کر وہاں سے ایسپرنٹ ٹیبرٹ لے لیتی ہے پھر وہ ایک جگہ جاتی ہے جہاں اندریا ہوتی ہے بینہ ہاتھ والے زومبیز بھی وہیں پر بندے ہوتے ہیں اصل میں سیزن ٹو کے اینڈ میں جس نے اندریا کو زومبیز سے بچائے تھا وہ مشون تھی وہ اندریا کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہتی ہے لیکن یہاں اس کی کوئی سخولیت نہیں ہے دوستے ہو اس لئے وہ اندریا کو لے کر کہیں اور جا رہی ہوتی ہے اور اپنے دو پالتو زومبیز کو بھی گدھوں کی طرح یوز کرتی ہے بیچارے زومبیز بیچارے نہیں یہ زومبیز اس کا لگج اٹھا رہے ہوتے ہیں اور یہاں ریک کی ٹیم جیل کے باہر کھڑے سارے زومبیز کو مار کر جیل کی اندر خوش جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے جیل کے اندر بھی کئی زومبیز ہوں گے اس لئے وہ جیل کا ہر کونہ جھان مار کر زومبیز کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی بیچ ڈاکٹر وہاں سے بھاگنے کی سوچتا ہے ایک زومبی مرا پڑا ہوتا ہے لیکن اچانک وہ ڈاکٹر کا پیر پکڑ کر گاڑ لیتا ہے لگتا ہے وہ پوری طرح مرا نہیں تھا یہ لوگ تراند اس زومبی کو مار کر ڈاکٹر کے پیر پر ایک بیلٹ کو ٹائٹ باندھ کر ان کے پیر کو ویزہ ہی کار دیتے ہیں لیکن اچانک کچھ آوازیں آتی ہیں تو یہ لوگ چونگ جاتے ہیں کہ ضرور زومبیز آئے ہوں گے لیکن یہ زومبی نہیں ہیں جیل کی اصلی خیدی ہیں اور کیونکہ وہ زیر کے اندر تھے تو زومبیز سے سیف تھے یہ لوگ ان کو چھڑاتے ہیں تو بینی نام کا ایک قیدی ان پر گنتان دیتا ہے لیکن پھر رکھ انہیں باہر لے جا کر دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے دنیا کی حالت وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایک وائرس نے پوری دنیا کو مٹا دیا ہے وہ رکھ سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ باہر کب جاؤ گے رکھ کہتا ہے کہ ہم کہیں نہیں جانے والے یہ جگہ ہمارے لئے سیف ہے اور یہاں جو کھانا ہے اس میں سے آدھا ہمارا اور آدھا تم لوگوں کا ہے تم دیکھو ہمارے معاملے میں ٹانگ مت اڑا نا ہم تمہارے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے بینی بھی مان جاتا ہے یہاں ڈاکٹر کی کٹے ہوئے پیر سے بہت خون نکلتا ہے لیکن کرول اس کا علاج کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو سب کچھ سکھا دیا تھا ویسے آپ کو یاد دلا دوں کہ کرول سوفیا کی ماں ہے اور سوفیا تو زومی بن گئی تھی نا جس کی وجہ سے رکھ کو اسے شوٹ کرنا پڑ گیا تھا اور اب لاری کی ڈیلیوری بھی کرول ہی کرنے والی ہے تبھی رکھ کا بیٹا کال جیل کے اندر میڈیکل فیسلیٹی سے بہت سارا کارٹن بینڈنجز اور دھیر سارے میڈیسنز لے کر آ جاتا ہے جن کو دیکھ کر سبھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو کام کی چیز تو ہے لیکن لاری اس کو ڈانٹ تھی کہ تم اکیلے کیوں گئے تھے وہاں پر آخر کار تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر خطرے سے باہر آ جاتا ہے اور اب وہ یقیناً زومبی نہیں بنے گا رکھ کی ٹیم اور بینی کی ٹیم مل کر پورے جیل میں چیک کرتے ہیں اور جہاں جہاں زومبی دیکھتے ان کو مار ڈالتے ہیں اچانک بینی کے ایک آدمی کو زومبی کی وجہ سے خرونچ لگ چاہتی ہے خرونچ سے کوئی زومبی نہیں بنتا لیکن بینی بے وجہ اس کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خرونچ سے بھی یہ زومبی بن سکتا تھا اس بات پر رکھ کو بڑا غصہ آتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کرتا یہی نہیں بینی زومبی کو مارنے کے بہانے رکھ پر بھی وار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور زومبی کو رکھ پر دھکے دیتا ہے لیکن پھر کہتا ہے کہ میں نے جان بچ کر نہیں کیا تھا بھائی کلاتی سے ہو گیا لیکن رکھ دوستوں اس کا مقصد سمجھ چکا تھا اور وہ ایک جاکو اس کے سر کے پیچ اور پیچ مار کر اس کی جان لے لیتا ہے باقی کہتی تو اس سے لڑنے لگ جاتے ہیں تو وہ سب ہی کو مار ڈالتے ہیں صرف دو لوگ بچتے ہیں جو اچھے آدمی معلوم پڑتے ہیں اس لئے رکھ ان کو چھوڑ دیتا ہے اور ان کو تھوڑا کھانا دے کر کہتا ہے ہمارے معاملے میں تم دونوں دکھل مت دو لیکن جہاں بھی ہو سیف رہنا سمجھے جاؤ یہاں سے اب دوسری اور مشون اینڈریہ اور مشون کا بوجھ ڈھونے والے دو زومبی کو دکھاتے ہیں اچانک ایک ہلیکاپٹر کسی خرابی کے قارن کریش ہو جاتا ہے یہ لوگ ترنت وہاں پر جانے لگ جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر گاڑی میں کچھ آدمی پہنچتے ہیں اور اس کو دیکھ کر انڈریہ اور مشون چھپ جاتی ہیں کریش میں جو لوگ مرے ہوتے ہیں وہ سب ہی زومبی بن جاتے ہیں گاڑی میں جو آدمی آئے تھے وہ ان زومبی کو شوٹ کرنے لگتے ہیں لیکن مشون اور انڈریہ نہیں جانتی کہ مرنے کے بعد سب ہی زومبی بن جاتے ہیں ان کو تو بھی یہ پتا ہے کہ اگر کوئی زومبی کسی کو کٹے تب ہی وہ آدمی زومبی بنے گا لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ان سب کی بارڈی میں زومبی ویرس پہلے سے ہے تو جو کیسے بھی مرے گا وہ زومبی بن جائے گا اب اسی بیچ مشون کے دو زومبیز جو ان کے لئے پورٹر کا کام کر رہے تھے انہیں چین سے باندھا ہوتا ہے ان کے ہلے سے چین کی آواز آتی ہے پھر کوئی راستہ نہ پا کر مشون ان دونوں زومبیز کو شوٹ کر دیتی ہے لیکن پھر بھی اس آواز کو سن کر ایک آدمی کن پوائنٹ پر ان کو پکڑ لیتا ہے اور یہ کوئی اور نہیں مریل ہے دوستوں مطلب ڈیرل کا بھائی جسے رک نے شہر کی ایک بیلڈنگ پر ہتھکڑی پہنا کر مرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا یاد ہوگا آپ کو وہ اپنا ہاتھ کاٹ کر وہاں سے بچ نکلا تھا وہ زندہ ہے اور کٹے ہوئے ہاتھ کے جگہ پر اس نے ایک چاکو سیٹ کیا ہوا ہے اسی بیچ انٹریا پر ہوش ہو جاتی ہے اور مریل ان دونوں کو اپنی جگہ پر لے کر جاتا ہے وہاں پر ہوتے ہیں بہت سارے سولجرز اور لگ بھگ ایک میری ٹاؤن جیسا لگتا ہے دوستوں وہ اس جگہ کو ٹاؤن کا روپ دے کر اسے بخوبی چلا رہا ہے یہ آدمی جو کہ خود کو گورنر کہتا ہے اور مریل اس کے لئے ہی کام کرتا ہے لیکن مشون کو گورنر سے چڑ ہوتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ ہیلیکوپٹر کے پائلٹ کو آپ نے مارا کیوں اسے تو کسی زومبی نے نہیں کاٹا تھا تب گورنر بتاتا ہے کہ زومبی وائرس ہم سب کے اندر آ چکا ہے اب زومبی کاٹے یا نہ کاٹے مرنے کے بعد اس سب ہی کو زومبی بننا ہے تم دونوں آرام کرو جب بھی یہاں سے جانا چاہوگی تو جا سکتی ہو یہ کہہ کر گورنر ایک پائلٹ کے پاس جاتا ہے جو کہ اس ہیلیکوپٹر کریش میں زندہ بچ گیا تھا گورنر پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو لوگ تھے وہ کہاں پر ہیں تم جگہ بتاؤ گے تو میں ان کو لے کر یہاں پر آ جاؤں گا کیونکہ یہ جگہ سب کے لئے سیف ہے اس پر وہ پائلٹ ان کی لوکیشن بتاتا ہے دوسری اور مشون نے اپنے جن دو زومبیز کو مار ڈالا تھا وہ انہیں ملٹن نام کے کرسرچر کو دیتی ہے جو کہ گورنر کے لئے ہی کام کرتا ہے ملٹن گورنر کو بتاتا ہے کہ مشون نے ان دو زومبیز کی حیبٹس کو ہی بدل ڈالا ہے اس نے ان کے نچلے جبڑے کو ہی کار ڈالا جس کی وجہ سے یہ زومبی کسی کو نہیں کار پاتے اور کیونکہ ان دونوں کے ہاتھ نہیں ہیں تو وہ کچھ نہیں کر پائے اور مشون کی ہر بات ماننے لگے تھے مشون تو انہیں لگواغ اپنا پالتو جانور بنا چکی تھی جو اس کے لئے ہر سمیں کام کرتے تھے اور اب گورنر کو بھی آئیڈیا سوچتا ہے کہ کیوں نہ زومبیز کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کیا جائے پھر گورنر اس پائلٹ کے بتائیوے لوکیشن پڑ جاتا ہے جہاں پر کئی سولڈرز ہوتے ہیں جن کے پاس ترہ ترہ کے گنز اور دوسرے ویپنز بھی ہیں گورنر ان سے بات کرنے لگتا ہے لیکن اصل میں اس کے آدمیوں نے ان سولڈرز کو کھیر لیا تھا اور وہ اندہ دھوند شوٹ کر کے سارے سولڈرز کو مار ڈالتا ہے پھر ان کے ویپنز کو لوٹ لیتا ہے لیکن اس ٹاؤن کے لوگ گورنر کو بہت بھلا آدمی سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی سرکشہ کر رہا ہے وہ نہیں جانتے کہ یہ آدمی اس ٹاؤن کا لگ بھگ راجہ بن بیٹھا ہے اور اپنی پوزیشن کو برکرا رکھنے کے لیے یہ ٹاؤن کے باہر نورمل انسانوں کی جان لے رہا ہے یہی نہیں اس نے اپنے گھر میں کئی گلاس باکسز میں کسی لیکوڈ کے اندر ہیومنز کے سر رکھے ہوتے ہیں اور وہ پائلٹ جو گھل ہو گیا تھا نا اس کی بھی جان لے کر اس کا کٹا ہوا سر یہاں پر رکھا ہوا ہے لگتا ہے لوگوں کا سر کلیکٹ کرنا اس کی ہو بھی ہے اور یہ ایک سائی کو قسم کا آدمی ہے دوسری وڑ جیل میں دکھاتے ہیں تو ریک اور اس کی ٹیم سیف رہتی ہے ڈاکٹر کی حالات میں صدہرہ جاتا ہے اور اب وہ تھوڑا چل بھی لیتا ہے اور آج ہے لوری کے ڈیلیوری کا دن یعنی کی ہونے کے چانسے سے آج اور کرول بھی ڈیلیوری کرنے کے لیتے یار ہوتی ہے اور تب ہی وہ دو قیدی آتے ہیں جن کو ریک نے زندہ چھوڑ دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے بھائی صاحب ہم الگ نہیں رہنا چاہتے آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ رہنے دیجئے ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے بلکہ آپ کی مدد ہی کریں گے پر ریک دوستوں ان پر وشواز نہیں کرنا چاہتا اور کہتا ہے کہ تم لوگ اپنے جگہ پہ رہو یا پھر یہاں سے چلے جاؤ ہمارے ساتھ رہنے کا دیکھو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا اور یہاں پر مریل اینڈریہ سے ڈاکٹر کے فارم کے بارے میں جان لیتا ہے اور اپنے بھائی ڈریل کو ڈھونڈنے کے لئے وہاں جانے لگتا ہے لیکن اسی بیچ لگتا ہے کہ اینڈریہ اور گورنر کے بیچ نزدیک کیا بڑھ رہی ہے جیل میں اچانک سارن بچتا ہے اور کئی دروازے کھل جاتے ہیں جس وجہ سے کئی زومبیز اندر آنے لگتے ہیں ریک اور اس کی ٹیم کے لوگ وہ اپنی اپنی جگہوں پر چھپ جاتے ہیں لوری کال اور میگی ایک سیل میں سیف ہو جاتے ہیں ڈاکٹر اور کرول بھی سیف ہوتے ہیں ریک، ٹیڈاگ، گلین، ڈریل یہ سبھی زومبی سے لڑ رہے ہوتے ہیں ٹیڈاگ تو ایک ایک کر کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے لیکن آخری دروازہ بند کرتے وقت ایک زومبی پیچھے سے اسے کٹ لیتا ہے اور اب وہ بھی زومبی بن جائے گا لیکن اس حالت میں بھی وہ دوسروں کو بچاتا ہے اصل میں ریک نے قیدیوں کے لیڈر بنی کو مار ڈالا اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر دیا تھا لیکن ایک آدمی زندہ بجیا تھا جس نے ریک کی ٹیم سے بدلہ لینے کے لیے ہی یہ دروازے کھول دیا تھے وہ آدمی تو ریک کا قتل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن تب وہ دو قیدی جنہیں ریک نے زندہ چھوڑ دیا تھا وہ ریک کی مدد کرنے کے لیے آجاتے ہیں اور فائنلی اس آدمی کو مار ڈالتے ہیں ساتھی وہ ریک کو ایک گن بھی دیتے ہیں اور تب جا کر ریک کون پر وشواس ہوتا ہے ایک اور تو یہ لوگ زومبی کا صفائے کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری اور لاری ڈیلیوری کا پین برداشت کر رہی ہوتی ہے لیکن اس وقت کرول اس کے ساتھ نہیں ہے یہ بھی پرابلم ہے اور میگی جو لاری کے ساتھ ہے وہ تھوڑی نربوس ہوتی ہے کہ اب ڈیلیوری کیسے ہوگی اس کو جو بھی نولیج ہوتی ہے وہ کہتی ہے دیکھو بچے کو اچھے سے پوش کرو لیکن وہ نہیں کر پاتی اور کوئی راستہ نہ پا کر میگی کو لاری کا پیٹ کاٹ کر بچہ نکالنا پڑتا ہے حالانکہ وہ نہیں جانتی کہ ایسا کرنے سے لاری مر بھی سکتی ہے آخر وہ بچے کو نکال لیتی ہے اور بچہ بلکل نارمل ہوتا ہے ہو ہو لاری مر جاتی ہے دوستوں میگی بچے کو لے کر باہر آتی ہے اب لاری مرنے کے بعد زومبی بن جائے گی اور کال یہ بات جانتا ہے دوستوں اسی لئے جیسے اس کی ماں زومبی بنتی ہے تو وہ اسے شوٹ کر کے باہر آ جاتا ہے جیسے تیسے سارے زومبیز کو ختم کر دیا جاتا ہے ٹی ڈاگ بھی بچارہ مر چکا تھا اب میگی کے ہاتھ میں بچے کو دیکھ کر رک بڑا خوش ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ لاری کیسی ہے میگی بلکل چپ رہتی ہے رک سمجھ جاتا ہے کہ لاری مر چکی ہے بڑا دکھی ہوتا ہے وہ اب دوسری اور گورنر ٹاؤن کے لوگوں کو پارٹی دے رہا ہوتا ہے اسی بیچ میشون گورنر کی کمرے میں جا کر اپنا کٹانا بلیڈ واپس لے لیتی ہے اور پیچھے کے طرف سے باہر آ جاتی ہے وہاں پر ایک پنجرے میں گورنر نے کئی زومبیز کو بند کر کے رکھا ہوتا ہے میشون انہیں کھول کر ایک ایک کر کے سارے زومبیز کا ختمہ کر دیتی ہے اتنا ہی نہیں دوستو گورنر کی ایک بیٹی بھی ہے جو اب زومبی بن گئی ہے اور اسے وہ ایک الگ کمرے میں سیف رکھ رہا ہے لیکن یہ بات میشون نہیں جانتی لیکن اس کو شک تو ضرور ہوتا ہے کہ گورنر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور جب گورنر کو پتا چلتا ہے کہ میشون نے پنجرہ کھول کر زومبیز کو مار ڈالا تو وہ اس کو لالچ دیتا ہے کہ تم سچ میں بہت ٹیلنٹیڈ ہو ہمارے ساتھ یہی پر ہو مل کر کام کریں گے پر وہ انکار کر دیتی ہے اور گورنر کے قلے میں چاکو دبا کر دھمکاتی ہے کہ مجھے چانے تو چپ جا تب ہی انڈریا میشون کو روکتی کہ دیکھو یہ جگہ سیف ہے کھانا بھی ملتا یہاں پر تو یہاں سے جانا کیوں چاہتی ہو لیکن میشون اس کی بات نہیں مانتی اور چپ جا باہر نکل جاتی ہے اب رات کو سارے زومبیز کو ایک جگہ پر اکھٹا کر کے گورنر کوئی گیم شو چلاتا ہے اصل میں گورنر کے آدموں نے زومبیز کے سارے دانت نکال دیئے تھے اور بہت عجیب حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں وہ انڈریا کو بھی اب گورنر سے ڈر لگتا ہے پر گورنر کہتا ہے کہ ایسا کرنے سے لوگوں کے بیچ زومبیز کا ڈر کم ہوگا اور یہ اسی کی ٹریننگ دے رہا ہوں میں لوگوں کو یہاں جیل میں وہ دو خیدی ریک اور اس کے ٹیم کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں مہگی اور ڈیرل بچے کی ضرورت کی ساری چیزیں لے کر آ جاتے ہیں ڈیرل کو تو اس بچے سے بڑا لگا ہوتا ہے ریک بھی غصے میں اندر آتے ہر زومبی کو پکڑ کر بہت ہی وائلنٹلی مارتا رہتا ہے کیونکہ اسے اپنی وائف کی موت کا غصہ ہے دوستو تب یہ اچانک وہاں پر فون رنگ کرتا ہے ریک ترنتی فون اٹھاتا ہے تو اس طرف سے کوئی عورت بولتی ہے ریک پوچھتا ہے کیا آپ کے جگہ سیف ہے ہمارے ساتھ چھوٹے بچے ہیں ہم رہنے کے لئے ایک سیف جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی سیف جگہ ہے وہ عورت اپنی ساتھیوں سے پوچھ کر دو گھنٹے بعد فون کرنے کا پرومیس کرتی ہے اور بعد میں وہ کال کر کے پوچھتی بھی ہے کہ میں یہ کیسے بشواس کرلوں کہ تم برے لوگ نہیں ہو ریک کہتا ہے کہ دیکھیں ہم برے نہیں ہیں ہمارے پاس ایک نوجات بچہ ہے پلیز ہمیں پروٹیکٹ کیجئے عورت پوچھتے تمہاری وائف کیسے مری یہ بتاؤ ریک تو شاک ہو جاتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا میری وائف مر چکی ہے اور اس پر وہ عورت بینہ کچھ کہے کال کر دیتی ہے دوستو لگتا ہے کوئی گھول ہے یہاں پر اور جب ڈاکٹر آتا ہے تو ریک انہیں اس فون کال کے بارے میں بتاتا ہے وہ ریسیور کان میں رکھ کر کہتا ہے کہ فون تو ڈیڈ ہے ضرور تمہیں وہم ہوا ہوگا کہ اس پر کال آیا تھا ڈاکٹر کے جانے کے بعد پھر سے فون ڈنگ ہوتا ہے اور اس بار اس کی مری بھی وائف لاری بات کرتی ہے ریک کو صاحب پتا چل جاتا ہے کہ وہ اپنی وائف کی موت سے پریشان ہے اور اس لئے اس کو ایسا وہم ہو رہا ہے وہ فون رکھ کر ذرا شاند ہو جاتا ہے اب دوسری اور گورنر نے مشون کو ختم کرنے کے لئے مریل اور دوسرے آدمیوں کو بھیجاتا وہ مشون کو ڈھونڈ کر اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن مشون تو ان سے بڑی شاتری سے لڑتی ہے مشون پر گڑتا ہے لیکن وہ اس خون سے لطپد ہی وہاں سے بچ نکلتی ہے گورنر کے آدموں میں سے صرف وہ مریل زندہ بچتا ہے باقی سب مڑ جاتے ہیں وہ مشون کو ختم کرنے کی ٹھان لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرنا شروع کرتا ہے اسی بیچ مشون ریالائز کرتی ہے کہ زومبیز اس کا کچھ نہیں کر رہے تھے اصل میں اس کے اوپر زومبیز کا خون لگاوا تھا تو زومبیز اسے کچھ نہیں کریں گے تو زومبیز اسے بھی زومبی سمجھ کر آگے نکل جاتے ہیں اب وہ ایک ٹاؤن میں پہنچتی ہے جہاں گلین اور میگی ہوتے ہیں جو کی رکھے چھوٹے بچے کے لئے کچھ چیزیں لینے کے لئے ہوتے ہیں اتنے میں مریل وہاں پر آ جاتا ہے اور گلین کو دیکھ کر ایک دم شاک اور پوچھتا ہے کہ میرا بھائی ڈیرل کہاں پر ہے مجھے اس کے پاس لے کر چلو پلیز لیکن گلین صاف منا کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے مریل بہت برا آدمی ہے اور اس کی رکھ کے ساتھ دشمنی بھی ہے اگر وہ مریل کو لے کر گئے تو وہ ان کی گروپ کے لئے خطرہ بن سکتا ہے یہ باتیں یہ سوچ لیتے ہیں لیکن مریل میگی کو گن پوائنٹ پر بندی بناتا ہے اور انہیں دھمکا کر گورنر کے پاس لے کر چاہتا ہے مشون تو چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے گلین اور میگی جو چیزیں لینے کے لئے آئے تھے ان سب کو لے کر مشون سیدھے جیل جا کر رکھ سے ملتی ہے وہ بتاتی ہے کہ تمہارے دو لوگوں کو ایک آدمی بکڑ کر لے کر گیا ہے اور میں اس کی جگہ بھی جانتی ہوں اور میگی اور گلین کو بچانے کے لئے رکھ مشون کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہاں گورنر کی جگہ پر مریل گلین کو چیر کے ساتھ باندھ کر اسے بہت مارتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہی کہاں پر بتاؤ لیکن وہ کچھ نہیں بتاتا اتنا ہی نہیں مریل گورنر سے جھوٹ گول دیتا ہے کہ مشون مر گئی حالانکہ وہ تو مشون کو پکڑ نہیں پایا تھا پھر مریل گلین کی کمرے میں زومبی کو چھوڑ دیتا ہے اور گلین جس چیر پر بیٹھا ہوتا ہے وہ اسے دیوار پر پٹک پٹک کر توڑ دیتا ہے اور لکڑی کے نکے لئے ٹکڑوں سے زومبی کو مار ڈالتا ہے دوسری اور ملٹن کو دکھاتے ہیں جو گورنر کے لئے ریسرچ کر رہا تھا وہ ٹاؤن کے ایک بوڑھے آدمی پر کوئی ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوتا ہے اصل میں ان لوگوں نے اس آدمی کو جان بجھ کر ایک زومبی بائٹ کا شکار بنایا اور اب یہ زومبی بننے والا ہے لیکن یہ لوگ ریسرچ کر کے یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا زومبی بننے کے بعد بھی کسی کے مائنڈ میں یومن کانشیس نہیں سا سکتا ہے یا پھر نہیں اصل میں گورنر کی بیٹی زومبی بن گئی ہے اسے ٹھیک کرنے کے لئے ہی گورنر یہ ساری ریسرچ کروا رہا ہے اسی بیچ وہ گلین کو جان سے مارنے کی دھمکے دیتے ہیں تو میں کی گھبرا کر انہیں سچ بتا دیتی ہے کہ ہم جنگل کے بیچ ایک جیل میں ہیں اور ہم صرف دس لوگ بچے ہوئے ہیں لیکن گورنر کو لگتا ہے کہ محض دس لوگ اتنے بڑے جیل کے سارے زومبیز کو ختم نہیں کر سکے ہوں گے ضرور وہاں پر اور بھی لوگ ہوں گے اسی لئے وہ اپنے آدمیوں کو جیل جا کر دیکھنے کو کہتا ہے کہ وہاں پتہ لگاؤ لیکن اسی بیچ رک اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گورنر کے گھر کے پاس آ چکا تھا اور کیونکہ یہاں کافی بہرا ہے تو وہ ٹھیک موقع کا اندزار کرتے ہوئے وہاں پر چھپے ہوتے ہیں اب اسی بھی جنگل میں ایک سروائیور گروپ کو دکھاتے ہیں جو زومبی سے لڑ رہا ہوتا ہے ایک زومبی ایک سروائیور کی وائف کو کارٹ دیتا ہے لیکن وہ کسی طرح بچ کر جیل کے پچھلے حصے سے جیل کے اندر آ جاتے ہیں کیونکہ وہاں کا دروازہ اور دیوار ٹوٹے پڑے تھے پر اس بات سے بے خوار رک کے ساتھ ہی جیل کے اندر خود کو سیف سمجھ کر بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر اس کی دوسری بیٹی بیت کال اور بھی کچھ لوگ جیل میں ہوتے ہیں کال اس سروائیور گروپ کو دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ آؤ ایک سیف جگہ بتاتا ہوں کہہ کر وہ انہیں ایک سیل کے اندر لے کر جاتا ہے اور وہاں انہیں بند کر دیا جاتا ہے اب وہ سروائیور جس کی وائف کو زومبی نے کار دیا تھا وہ دل پر پتھر رکھ کر اپنی وائف کو جان سے مار ڈالتا ہے ساتھ ہی وہ سیل کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کال اور دوسری لوگ کہتے ہیں جب تک ہمیں تم لوگوں پر وشواز نہیں ہوتا ہم سیل نہیں کھولیں گے تمہیں ٹائم پر کھانا دیتے رہیں گے کوئی بات نہیں گھبراو مت اور اس طرح سروائیور گروپ وہی پر رہنے لگ جاتا ہے کیونکہ انہیں اس بات کی تسلیح ہوتی ہے کہ یہاں کم سے کم وہ سیف تو ہیں اب دوسری اور گورنر گلین اور میگی کو مار ڈالنا چاہتا ہے کیونکہ اگر انہیں انڈیا نے دیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی کیونکہ انڈیا ان کو دیکھ کر پہچان لے گی نا دوستوں گورنر انڈیا کے ساتھ بہت ہی کلوز ہو جاتا ہے اب اس سے پہلے کہ وہ گلین اور میگی کی جان لیتے ریک اور اس کے ساتھ ہی انہیں مار کر گلین اور میگی کو بچا لیتے ہیں یہ حلطہ سن کر انڈیا ان کو دیکھنے جاتی ہے لیکن گورنر اس سے جھوٹ بولتا ہے کہ جل سے نکلے ہوئے کچھ قیدی ہمارے لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں تم فکر مت کرو میرے آدمی ان کو ٹھکانے لگا دیں گے انڈیا نہیں جانتی کہ اصل میں ریک اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہاں مشن کو دکھاتے ہیں تو گورنر کی جان لینے کے لیے اس کے وہ کمرے میں چھپی ہوتی ہے تب ہی ایک سیکرٹ کمرے کا دروازہ کھولتی ہے جہاں گورنر نے کئی لوگوں کے کٹے ہوئے سر گلاس باکسز میں رکھے ہوتے ہیں وہاں گورنر کی بیٹی بھی ہوتی ہے جو زومبی ہے تب ہی وہاں پر گورنر آ جاتا ہے اور مشن سے بنتی کرتا ہے کہ پلیز میری بیٹی کو کچھ مت کرو پر مشن اس کی بات کو انسونا کر کے اس کی بیٹی کو جان سے مار ڈالتی ہے اور گورنر کی ایک آنکھ بھی نوچ کر وہاں سے نکل جاتی ہے اب گورنر کو مریل پر خص آتا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ مشن مڑ چکی ہے گورنر لوگوں سے کہتا ہے کہ مریل جان بجھ کر ان لوگوں کو یہاں پر لے کر آیا تھا اس وجہ سے لوگ بھڑک جاتے ہیں اور مریل کو ختم کرنے کی مانگ کرتے ہیں اب دوسری اور رکھ اور اس کے ساتھ ہی میگی اور گلین کو تو بچا لیتے ہیں لیکن ڈیرل جو رکھ کے ساتھ ہی آیا تھا اسے گورنر کے آدمی پکڑ لیتے ہیں اب دونوں بھائی یعنی مریل اور ڈیرل آمنے سامنے ہوتے ہیں اور وہ بھی کئی دن کے بعد گورنر کہتا ہے کہ سنو مریل مجھے اب بھی تم پر شک ہے اگر تم اپنے بھائی کو مار ڈالوگے تو مجھے تم پر وشواس ہو جائے گا کہ تم میرے وفادار ہو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے مریل اپنے بھائی ڈیرل کو مارنے لگتا ہے دوستوں لیکن دونوں جانتے ہیں کہ ان میں سے چاہے جو بھی جیتے گورنر آخر میں دونوں کو ہی مار ڈالے گا پر اس سے پہلے کہ گورنر کا پلان سپل ہوتا ریک اور اس کے ساتھ ہی مریل اور ڈیرل کو بچا کر جیل لے کر آ رہے ہوتے ہیں یہاں پر گلین اور مشون اس کا ورود کرتے ہیں کیونکہ وہ مریل کا اصلی روپ دیکھ چکے تھے کہ وہ کتنا بیکار آدمی ہے اور اس نے یہاں تک کہ گلین کو بھی بہت مارا تھا تب ڈیرل کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ لوگ میرے بھائی سے ڈر رہے ہیں اس لئے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اور مریل الگ ہو جائیں گے اور اپنی سرکشہ خود کر لیں گے ریک کو بھی اس کی بات ماننی پڑتی ہے اور دونوں بھائی وہاں سے اپنے راستے نکل جاتے ہیں یہاں گورنر کے دل میں بدلے کی آگ جل رہی ہوتی ہے اور وہ کیسے بھی کر کے جیل پہنچ کر ریک اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے اس کی بیٹی تو اب زندہ نہیں رہی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس ٹاؤن کے لوگ جیئے یا مرے وہ اپنے آدموں کو لے کر جیل کے لے نکل جاتا ہے دوسرے لوگ بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انڈیا ان کو روکتے ہوئے کہتی ہے باہر بہت خطرہ ہے اگر ہم باہر گئے تو الگ لگ گروپس میں بند جائیں گے اور زومبیز کے ہاتھوں پھر ہمارے جائیں گے اسی لئے اس ٹاؤن کے اندر رہنا ہی ہمارے لئے سیف ہوگا پھر لوگ اس کی بات مان کر ٹاؤن میں ہی رہنے لگ جاتے ہیں اسی بیچ ریک اور اس کے ساتھی جیل واپس مہنچتے ہیں وہ سب کو بتاتا ہے کہ دیرل اور مریل ہم سب سے الگ ہو چکے ہیں ساتھ ریک اس نئے سروائیور گروپ کو بھی جیل سے نکل جانے کے لئے کہہ دیتا ہے لیکن تب ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم جس گورنر سے دشمنی مول لے کر آئے ہو وہ چک نہیں رہے گا ضرور ہم پر حملہ کرے گا تو ہمیں اور لوگوں کے ضرورت تو پڑے گی یہ نئے سروائیور گروپ ہمارے لئے کام آئے گا کیا سوستے ہو اس پر ریک بھی مان جاتا ہے لیکن تب اسے اپنی وائف کا الیوزن دکھتا ہے اور وہ پاگل کی طرح چلدانے لگ جاتا ہے ساتھی وہاں پر دوسری اور مریل اور ڈیرل کو ایک کپل دکھتے ہیں جو اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ ہیں اور انہیں زومبی نے گھر لیا ہے اور اب ڈیرل جو دل کا بہت ہی اچھا ہے وہ اس پریوار کو بچانے کے لئے زومبی اس کو مار ڈالتا ہے لیکن مریل تو ایک نمبر کا سیلفش اور وائلنٹ آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ ان کی گاڑی سے ساری چیزیں چورا لیتے ہیں ہمارے کام آئیں گی اور پھر ہم ان تینوں کو مار ڈالیں گے کیا کہتے ہو پر دوستوں ڈیرل تو مریل پر گن تان دیتا ہے اور اس کپل سے کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جاؤ اسے میں دیکھ لوں گا مریل کہتا ہے کہ بھائی یہ تجھے کیا ہو گیا ہے تو اتنا رحم دل کب سے ہو گیا ڈالل کہتا ہے کہ بھائی میں ایسا ہی ہوں سمجھے اس وقت میرے دوستوں کو میری ضرورت ہے اور میں واپس جیل جانے والا ہوں اگر تمہیں آنا ہے تو اپنا رویہ بدلو اور ایک اچھا آدمی بن کر میرے ساتھ چلو ورنہ یہی مرو اس جنگل میں ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلتا ہوں یہ کہہ کر مریل بھی اس کے ساتھ جیل کی عور آ جاتا ہے اور پھر جیل میں گورنر کی حملے سے خود کو بچانے کی پوری تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں لیکن رک کو دوستوں ابھی بھی لوری کی الیوزنز آتی رہتے ہیں اور وہ جیل سے باہر چلا جاتا ہے تب ہی ہوتا یہ ہے کہ گورنر اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اپنا حملہ بھی شروع کرتا ہے وہ تو ایک بڑی وین میں دھیر سارے زومبیز کو لے کر جیل کے باہر چھوڑ دیتا ہے اور واپس اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے رک کی ٹیم زومبیز کو مارنے لگ جاتی ہے لیکن جب رک باہر آتا ہے جہاں بہت سارے زومبیز ہوتے ہیں تو رک کو ان کو شوٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے گن میں بولٹس ختم ہو جاتے ہیں ہین وقت پر ڈیرل اور مریل وہاں پر پہنچتے ہیں اور تب وہ رک کو بچاتے ہیں اور اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ جیل کے اندر بہت سارے زومبیز آ چکے ہیں یہ لوگ ذاتر زومبیز کا صفائے کر کے واپس جیل کے اندر سیف ہو جاتے ہیں ساتھی مریل کو سیل میں بند کر کے رکھتے ہیں کیونکہ انہیں اب بھی اس پر وشواس نہیں ہے اور اب مریل بتاتا ہے کہ گورنر چاہتا تو اسی حملے میں ہم سب کو مار سکتا تھا پر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ ہمیں تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہے وہ ایک نمبر کا سائکو آدمی ہے یہ سن کر سوی کو تھوڑا ڈر لگ جاتا ہے وہاں گورنر تو سچ میں اگلے حملے کی پوری تیاری میں ہوتا ہے اور جب اندریا کو پتا چلتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی زندہ ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں انہیں دیکھنے جا رہی ہوں گورنر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پر تم اکیلی مت جاؤ ملٹن کو لے کر جاؤ اپنے ساتھ پھر وہ راستے میں ایک زومبی کو پکڑ کر اس کے ہاتھ پیڑ توڑ دیتے ہیں اور اسے اپنا نوکر بنا کر رکھتے ہیں جیسا کہ مشوں نے ان دو زومبی کے ساتھ کیا تھا اسی بیچ اس سرویور گروپ کے کچھ لوگ ان سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک سیف جگہ کی تلاش کر رہے ہیں ملٹن تو انہیں گورنر کے پاس لے کر جاتا ہے اور انڈریا اپنے نوکر زومبی کو لے کر اکیلے ہی جیل پہنچاتی ہے پہلے تو زومبی کو دیکھ کر سب ہی گھبراتے ہیں لیکن پیچھے انڈریا آتی ہے تو وہ اس کو اندر لے لیتے ہیں پھر وہ انڈریا کو بھی بتاتے ہیں کہ لوری مڑ چکی ہے لیکن اس کا ایک پیارا سا بچہ ہوا ہے جو زندہ ہے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ گورنر نے ہم پر حملہ کیا تب جا کر انڈریا کو گورنر کی اصلیت پتا چلتی ہے کرول انڈریا سے کہتی ہے کہ سنو تم تو گورنر کے ساتھ گلوز ہو گئی تھی ٹھیک موقع پاگر اس کو مار کیوں نہیں دیتی تم ان کی ساری باتیں ذہن میں رکھ لیتی ہے انڈریا اور لوری کے بچے کو وہ بڑے چاو سے اٹھا لیتی ہے پھر اپنے دوستوں سے ویدا لے کر واپس گورنر کے یہاں پہنچتی ہے اس کے برطاؤں میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کسی کو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ اسے گورنر کی اصلیت پتا چل گئی رات کو جب وہ گورنر کے ساتھ سوئی ہوتی ہے تو وہ گورنر کو جان سے مارنے کی سوچتی ہے لیکن ایسا کر نہیں باتی اگر گورنر مر گیا تو اس ٹاؤن کے لوگ ڈر کے مارے نہ جانے کیا کر بیٹھیں گے اور پھر یہ ٹاؤن جو سب کے لئے سیف ہے وہ انسیف ہو جائے گا یہاں پر اور لوگ آ جائیں گے تو دوستوں اسے گورنر کی نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں اور ان کی سیفٹی کی فکر ہوتی ہے اسی لئے وہ گورنر کو نہیں مارتی وہاں پر ایک گورنر کے اگلے حملے کا مقابلہ کرنے کے لئے گنز اور دوسرے ویپنز لینے اپنے ٹاؤن جا رہا ہوتا ہے جہاں ایک پولیس ٹیشن میں اسے وہ سب مل سکتا ہے اس کے ساتھ اس کا بیٹا کال اور ایک ساتھ ہی ہوتا ہے اب راستے میں ایک آدمی اورنج گلر کا ٹریکنگ بیک لئے چلتا ہے کہ میں زومبی نہیں ہوں پلیز مجھے لفٹ دے دیجئے پر وہ گاڑی نہیں روکتے اور سیدھے پولیس ٹیشن جاتے ہیں لیکن وہاں پر ان کو ایک بھی بلٹ نہیں ملتا اور پھر یہ لوگ پریشان ہو کر ذرا آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سڑک پر ٹریک جیسا کچھ سیٹ کیا گیا ہے پھر وہاں کے مارکنگز کو یہ لوگ فالو کرنے لگ جاتے ہیں تو ایک بیلڈنگ کے اوپر سے ایک آدمی ان پر ایم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے گنز کو بھینگ دو اور بھاگ جاؤ لیکن رک اس آدمی سے لڑتا ہے کسی طرح یہ اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں اوہ تب جا کر پتا چلتا ہے کہ یہ تو مارکن ہے دوستو مارکن یاد ہے نا آپ کو سیزن ون میں جس آدمی نے رک کی مدد کی تھی یہ وہی مارکن ہے لیکن مارکن کے بیٹے کا کیا ہوا یہ تو پتا نہیں اب رک اسے اٹھا کر اوپر لے کر جاتا ہے تو وہاں مارکن کے کمرے میں دھیر سارے بولیٹس پڑے ہوتے ہیں لگتا ہے اس نے یہاں آتے جاتے کئی لوگوں سے ان کے ویپنز چھوڑ کر رکھے ہوئے تھے مشون تو کہتی ہے کہ اس کو یہی پر چھوڑ کر ہم ویپنز لے کر نکل جاتے ہیں پر رک کہتا ہے کیا بات کر رہی ہو اس نے میری مدد کی تھی اسے مرنے کے لئے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا تب کال کہتا ہے کہ پاپا مجھے ہمارے گھر سے ایک ضروری چیز لینی تھی پر رک دوستوں اس کو اکیلے جانے نہیں دیتا اس لئے مشون اس کے ساتھ جاتی ہے اصل میں کال اپنے گھر جا کر اپنی فیملی فوٹو نکالنا چاہتا تھا پر گھر تو زومبی سے بھرا بڑا ہوتا ہے جیسے تیسے یہ لوگ فوٹو لینے میں سپھل ہو جاتے ہیں یہاں مورگن کو ہوش آتا ہے اور وہ ترنت رک پر حملہ کرنے لگ جاتا ہے لیکن رک اس پر چلاتا ہے کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں کیا ارے میں رک ہوں تب جا کر مورگن کو یاد آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پلیز یار رک مجھے چاند سے مار ڈال مجھے زندہ نہیں رہنا اب اصل میں رک نے مورگن کو ایک بڑا سناپر گن دیا تھا کہ تم خود ہی اپنی زومبی وائف کو مار ڈالو لیکن مورگن کی حمد نہیں بھی اور اس نے اپنی وائف کو زندہ چھوڑ دیا پر ایک دن اس کی زومبی وائف نے اس کے بیٹے کو کار دیا اور وہ بھی زومبی بن گیا پھر مجبوراں مورگن کو اپنی وائف اور بیٹے دونوں کو شوٹ کرنا پڑا اس کے بعد وہ خود کو کوستا رہا اور لگ بھاگ ایک سائیکو کی طرح جی رہا تھا اس نے تو دھیر سارے گنز کلیکٹ کر کے رکھے ہوئے تھے رک کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو ہم دونوں مل کر زومبی سے لڑیں گے مورگن کہتا ہے کہ تم جتنے گنز اور بلٹس چاہو لے لو لیکن میں یہی پر رہوں گا اور یہی مروں گا بھی رک بھی دوستوں اسے فورس نہیں کرتا اور وہ وائپنس لے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں راستے میں اس آدمی کا بیگ پڑا ہوتا ہے جس نے ان سے لفٹ مانگی تھی پر لگتا ہے اسے بھی کسی زومبی نے کٹ لیا یہ لوگ اس کا ٹریکنگ بیگ اٹھا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اب اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ رک اور گورنر کی ٹیمز کے بیچ کم آسان لڑائی ہونے والی ہے لیکن لڑنے سے پہلے وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں ایک اور ہوتے ہیں گورنر، انڈریا، ملٹن اور گورنر کا ایک اور آدمی تو دوسری اور رک، ڈاکٹر اور ڈیرل میٹنگ صرف گورنر اور رک کے بیچ ہونے والی ہے اس وجہ سے باقی لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں رک کہتا ہے کہ ہم تمہارے ٹاؤن کے اندر نہیں آئیں گے اور ویسے ہی تم لوگ بھی ہماری جگہ میں گھسنا مت اس طرح اگر ہم ایریا کا بٹوارہ کر لیں تو خون خرابے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پر گورنر کہتا ہے کہ تم لوگ جو بھی کرو اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے مجھے صرف میشون چاہیے اس نے نہ صرف میری بیٹی کو مار ڈالا بلکہ میری ایک آنکھ بھی نوچ لی تم بس اسے میرے حوالے کر دو میں تمہارے ایریا کے طرف کبھی دیکھوں گا بھی نہیں تو کل تم اسے میرے پاس لے کر آ جانا ڈیل ختم یہ کہہ کرو میٹنگ ختم کر کے نکل جاتا ہے لیکن اس کا اصلی پلان دوستوں یہ ہے کہ پہلے تو وہ صرف میشون کی مانگ کرے گا لیکن فائنلی تو وہ میشون ریک اور اس کے سبھی ساتھیوں کو مار ہی ڈالے گا اور یہ بات ریک بہ خوبی سمجھتا ہے لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ وہ ہماری ساتھ یدھ کرنا چاہتا ہے ہاں یہی بتاتا ہے وہ اور کہتا ہے کہ ہمیں ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا ریک نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ گورنر ویسے بھی ہمیں مار ڈالے گا تو کیوں نہ اس سے ڈٹ کر سامنا کیا جائے وہاں گورنر مشن کو ٹارچر کرنے کے لئے ایک خطرناک سیٹنگ کر رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر ملٹن کو بھی لگتا ہے کہ یہ تو سراسر پاگلپن ہے وہ ویسے گورنر سے کچھ کہنا ہی پاتا لیکن اینڈیا سے کہتا ہے کہ گورنر تمہارے سارے ساتھیوں کو ختم کرنے والا ہے پھر وہ اینڈیا کو بھی کمرہ دکھاتا ہے جہاں گورنر مشن کو ٹارچر کرنے کا پلان بنا رہا ہے اور اب اینڈیا سے رہا نہیں جاتا وہ ترانت یہ بات اپنے ساتھیوں کو بتانے کے لئے نکل جاتی ہے تب ہی راستے میں وہ اس سرویور گروپ کے کچھ لوگوں کو دیکھتی ہے جو فیلحال گورنر کے لئے کام کرتے ہیں اور ڈاؤن کے باہر اس سرکشہ کے لئے کھڑے ہوئے ہیں وہ کہتی ہے کہ میری بات سنو گورنر بہت ہی برا آدمی ہے اس سے پہلے وہ تمہاری بھی جان لے لے جلدی یہاں سے بچ نکلو لیکن جب گورنر کو اینڈیا کے بچے نکلنے کی خبر ملتی ہے تو وہ اینڈیا کو پکڑنے کے لئے اپنی گار میں نکلتا ہے گورنر کی جگہ پر ایک ساؤنڈ ڈیوائز لگایا گیا ہے زومبیز اس ساؤنڈ کی اور اٹریکٹ ہو کر اس گہرے ٹرنل میں پھنچ جاتے ہیں اور یہی گورنر کا ٹرپ ہے ایسے کلیکٹ کیے ہوئے زومبیز کو اس نے وین میں بھر کر جیل میں جا کر چھوڑ دیا تھا اپنے دوسرے حملے کے لئے وہ یہاں زومبیز کا دوسرا بیچ ریڈی کر رہا ہے یہ دیکھ کر سروائیور گروپ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیل میں رہ چکے ہیں وہاں چھوٹے بچے ہیں پلیز ان زومبی کو وہاں مت لے کر جائیے پر گورنر کے آدمی کہاں ماننے والے تھے اس وجہ سے سروائیور گروپ زومبیز والے ٹرنل کو آگ لگا دیتے ہیں اور سارے زومبیز جل جاتے ہیں یہاں انڈریا بھی گورنر کی کار کو اپنے پیچھے آتا دیکھ لیتی ہے اور سڑک سے جانے کے وجہے جنگل کا راستہ چونتی ہے راستے میں آتے زومبیز سے لڑ کر انہیں ختم کر کے آگے بڑھتی ہے پر گورنر اس کو دیکھ لیتا ہے پھر انڈریا ایک پرانی بلڈنگ کے اندر جاتی ہے لیکن گورنر وہاں بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور کہتا ہے چپ چاپ دیکھو میرے ساتھ چل لو لیکن تب انڈریا ایک دروازہ کھولتی ہے تو وہاں سے کئی زومبیز نکلتے ہیں اور پوری اتنا ایک گورنر کو کھیل لیتے ہیں انڈریا تو سوچ لیتی ہے کہ اب گورنر زندہ نہیں بچے گا اور وہاں سے وہ نکل کر جیل کے پاس پہنچ جاتی ہے یہاں وہ رک کو آواز دینے والی ہوتی ہے کہ اتنے میں گورنر اس کے پیچھے نظر آتا ہے اسے اور اسے ایسے پکڑ لیتا ہے کہ اس کی آواز نہیں نکلتی پھر وہ انڈریا کو واپس اپنی جگہ پر لے کر آتا ہے اور اسے اس کمرے میں باندھ کر رکھتا ہے جو اس نے مشن کو ٹارچر کرنے کے لئے تیار کیا تھا پھر وہ اس سرویور گروپ سے بھی پوچھتا ہے کہ تم لوگوں نے زومبیز کو کیوں چلایا وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ جیل پر اٹیک کرنے والے ہیں ارے وہاں پر چھوٹے بچے بھی ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لئے ہم نے زومبیز کو جلا ڈالا گورنر کہتا ہے کہ ہم انہیں مارنے نہیں والے ان زومبیز کو تو وہ آسانی سے مار ڈالیں گے ہم تو صرف انہیں ڈڑانے کی کوشش کر رہے ہیں تب سرویورز کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا انجانے میں ہم سے غلطی ہو گئی پلیز ہمیں ماف کر دیجئے لیکن گورنر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ زومبیز کو جلانے کے لئے انہیں پیٹرول کہاں سے ملا ہوگا اور تب سچ سامنے آتا ہے کہ ملٹن نے ہی انہیں گورنر کے گوڈاؤن سے پیٹرول نکال کر دیا تھا گورنر سمجھ جاتا ہے کہ ملٹن بھی اس کے خلاف کام کر رہا ہے دوسری اور ریک گورنر کے حملے کا انتظار کرتے کرتے تھک جاتا ہے کیونکہ گورنر نے ابھی تک حملہ نہیں کیا ایک پوائنٹ پر تو اس کو لگتا ہے کہ اگر میں مشن کو گورنر کے حوالے کر دوں تو شاید وہ ہم پر حملہ نہیں کرے گا اور ہم چین سے جی لیں گے تو وہ دیریل سے اس بارے میں بات بھی کرتا ہے اسے بھی یہی ٹھیک لگتا ہے لیکن جب دیریل مریل کو بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب میں گورنر کے ساتھ رہ کر یہ سب کر رہا تھا تب تو تم لوگ مجھے براتمی کہہ رہے تھے لیکن جب ریک اپنے ہی ساتھی کو اس کے حوالے کرنا چاہتا ہے تو تم اس کی بابا کر رہے ہو حجیب ہو یار تم لوگ بھی تمہارے رولز بھی فلان دوستوں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا لیکن پتا ہے کیا مریل کے پاس گیا ہوگا کیونکہ دونوں غیب ہوتے ہیں مریل بھی اور مشون بھی اسی لئے وہ ان کا پیچھا کرتا ہے مشون وہاں مریل سے کہتی ہے مجھے تو لگا کہ تم اور تمہارا بھائی اچھے آدمی ہو لیکن تم تو ایک دم جلاد نکلے مریل کہتا ہے کہ کس نے کہا کہ دیریل اچھا آدمی ہے تم لوگ تو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہو اور وہ بے کوف رک کی ہر بات مانتا ہے ایک دم اس کی کٹ پتلی بن کر مشون کہتی ہے ایسا نہیں ہے رک جو کرتا ہے دیریل سے پوچھ کر ہی کرتا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں سب صرف اسی لئے سیف ہیں کیونکہ ان کے ساتھ دیریل ہے دیریل ان سب کو بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن ایک تم ہو مجھے گورنر کے حوالے کرنے چاہ رہے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے مار کر وہ تمہیں زندہ چھوڑتے گا نہیں وہ ہم دونوں کو ختم کرے گا تم بس اس پر اند وشواس کر رہے ہو مریل یہ سن کر مشون کو کھول دیتا ہے اور اس کو ایک چاکو دے کر کہتا ہے کہ تم واپس جیل جاؤ اب میں دکھاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں تم لوگ ایک ختمناک لڑائی کے لئے بالکل تیار رہنا یہ کہہ کر مریل اکیلا ہی گورنر سے ملنے چاہتا ہے تب ہی راستے میں مشون ڈیریل سے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ مریل گورنر سے ملنے کے لئے گیا ہے ڈیریل بھی ترنت اپنے بھائی کے پیچھ جاتا ہے یہاں مریل اپنی گاڑی کا ساؤنڈ بڑھا دیتا ہے جس سے بہت سارے زومبیز اس کی اور آکرشت ہو کر گاڑی سے چپک جاتے ہیں وہ ان سب کو گورنر کے ایریا میں لے کے جاتا ہے اور خود گاڑی سے کھول جاتا ہے گورنر کے آدمی زومبیز کو شوٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو مریل پیچھے کی اوٹ جا کر ان شوٹرز پر گولی چلا کر انہیں بھی ختم کر دیتا ہے پر کیا ہے نا وہ پکڑا جاتا ہے اور گورنر اسے بہت ٹرچر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مریل کو کاٹنے لگتا ہے تمہیں گدار ہو یہ کہہ کر وہ مریل کو شوٹ کر دیتا ہے اتنے میں ڈیرل وہاں پر پہنچتا ہے اور وہاں ایک زومبی کو دیکھتا ہے جو کی اصل میں اس کا بھائی مریل ہے اسے اس حال میں دیکھ کر وہ بہت روتا ہے مریل اس کے پاس آنے لگ جاتا ہے تو ڈیرل اس کو دھکا دیتا ہے لیکن وہ بار بار ڈیرل کی اور یاد ہے مجبوراً ڈیرل کو اپنے بھائی کی جان لینے پڑ جاتی ہے اسی بیچ میشون جیل لوٹ کر رک کو سب بتاتی ہے اور اب رک اور اس کے ساتھ ہی جلد سے جلد جیل چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ گورنر مریل کی کیے کی سزا ان کو ضرور دے گا یہاں گورنر ملٹن کو پکڑ کر بہت بری طرح مارتا ہے کیونکہ اس نے گورنر کے ساتھ گداری کی تھی پھر اسے انڈرہ کی کمرے میں لے جا کر چاکو سے مار دیتا ہے اور اسے ادھماری حالت میں وہیں چھوڑ دیتا ہے تھوڑی دیر میں وہ مٹ جائے گا اور زومی بن کر انڈرہ کو کٹ لے گا یہی اس کا پلان ہوتا ہے گورنر کے جانے کے بعد ملٹن کہتا ہے کہ تمہارے پیچھے ایک کٹنگ بلیڈ ہے تم اسے نکال کر اپنی رسی کٹ ڈالو اور جیسی میں زومی بن جاؤنا مجھے مار ڈالنا انڈرہ بڑی مشکل سے اپنے پیٹ سے کٹنگ بلیڈ کو نکال کر ایک ہاتھ کی رسی کھول دیتی ہے لیکن اتنے میں ملٹن مر کر زومی بن جاتا ہے اور انڈرہ کی اور اس کو کٹنے کے لئے آتا ہے انڈرہ یہاں پر جلاتی ہے اس کے بعد وہاں پر کیا ہوا یہ دکھائے نہیں جاتا دوسری اور گورنر ٹاؤن کے عام لوگوں کو بڑے ٹرکس میں لوڈ کر کے جیل پر ٹیک کرنے کی تیاری کرتا ہے حالانکہ ان لوگوں کو لڑنا نہیں آتا پر اس سرویور گروپ کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر زومبیز کو مارنا ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ ضرور آتے ہیں لیکن آپ نارمن لوگوں کی جان لے رہے ہو ہم ایسا نہیں کریں گے ہم بالکل نہیں آئیں گے گورنر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ یہیں پر رکو ہم ان کا ختمہ کر کے آتے ہیں لیکن جیل جا کر پتا چلتا ہے کہ وہاں نام کے واسطے بھی کوئی انسان نہیں ہے گورنر سوچتا ہے کہ شاید وہ لوگ ڈر کے مارے کہیں بھاگ گئے لیکن تب کہیں سے آواز آتی ہے اور یہ لوگ اسے فالو کرتے ہیں تب ہی اچانک کہیں سے سموک گرنیڈ آ کر گڑ جاتے ہیں اور سب گھبرا کر اوپر کی طرح بھاگتے ہیں تب رک اور اس کے ساتھ ہی انہیں شوٹ کرتے ہیں رک یہی چاہتا تھا کہ گورنر کو لگے کہ یہ بھاگ گئے پھر انیکسپیکٹڈلی ان پر ہمنا کر کے ان کو مارنا یہی رک کا پلان تھا گورنر جن عام لوگوں کو لے کر آیا تھا وہ گھبرا کر واپس گارڈیوں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنی جان پیاری ہے اور اب گورنر اکیلا کیا کرتا وہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن راستے میں اپنے گارڈیاں روک کر وہ اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کائیرو کی طرح بھاگ کیوں گئے وہ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں وہ لوگ اندھا دھون شوٹ کر رہے تھے ارے ہمیں ایسے نہیں آتا لڑنا گورنر کہتا ہے کہ اگر لڑنا نہیں آتا اور اب پیچھے سے ریک اور اس کی ٹیم گورنر کا پیچھا کرتی ہے کہ یہی اچھا موقع ہے اسے ختم کرنے کا راستے میں وہ عام لوگوں کو مرا پڑا دیکھتے ہیں اور ایک گاڑی میں وہ لڑکی ہوتی ہے جو بچ گئی تھی وہ کہتی ہے کہ ہم ٹاؤن کے عام لوگ ہیں ہمیں لڑنا نہیں آتا گورنر ہمیں زبردستی یہاں پر لڑنے کے لئے لے کر آ گیا اور پھر ہم پر گولی بھی چلانے لگ گیا ریک اس لڑکی کے ساتھ گورنر کی ایریا میں جاتا ہے وہاں سروائور گروپ ان پر شوٹ کرنے لگتا ہے لیکن تب وہ لڑکی انہیں سب بتا دیتی ہے کہ گورنر کس طرح کا آدمی ہے اس نے ہم سب کو گولی مارتی ہے میں تو مرتے مرتے بچ گئی یہی نہیں گورنر ریک سے مار کھا کر واپس یہاں نہیں آیا تھا لگتا ہے کہیں اور بھاگ گیا وہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے انڈیا واپس جیل چلی گئی تھی لیکن ڈک تو کہتا ہے کہ وہ جیل نہیں آئی مطلب ضرور گورنر نے اسے کہیں بند کر کے رکھاؤ گا یہ سوچ کر وہ اس جگہ کی تلاشی لیتے ہیں آخر وہ ایک کمرے میں ملٹن کو مراوا پاتے ہیں جو کہ زومبی بن گیا تھا اور پھر مر گیا انڈیا ایک کونے میں بیٹھی ہوتی ہے مشون اسے ٹچ کرتی ہے تو اس کا شریر بہت ہی گرم ہوتا ہے وہ مشون کو اپنے شریر میں زومبی بائٹ کا نشان دکھاتی ہے اصل میں ملٹن نے انڈیا کو کاٹ لیا تھا جس کی وجہ سے انڈیا بھی زومبی بننے والی ہے سب ہی بڑے دکھی ہوتے ہیں انڈیا کہتی ہے کہ تم لوگوں کو مجھے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں خود ہی اپنا اند کر لوں گی یہ کہہ کر وہ خود تو گولی مار دیتی ہے رک گورنر کے اس ٹاؤن کے سارے لوگوں کو جیل میں لانے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ اب گورنر اور اس کے آدمیوں کے بینا وہ ٹاؤن سیف نہیں ہے اوپر سے ٹاؤن میں بزرگ اور چھوٹے بچے بھی ہیں ان سب کی سیفٹی کے لئے رک انہیں جیل لے کر آتا ہے زیادہ لوگ ہوں گے تو یہاں سیفٹی بھی رہی گی اس کی یہ سوچ تو بڑی ہے لیکن پرابلم یہ ہے ان کے پاس جو کھانا ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گا اور اتنے لوگوں کو کھلانا پلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے ان کے کھانے کا اندزام کیسا ہوگا گورنر جو اپنے آدموں کے ساتھ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اس کا کیا ہوا کیا وہ واپس ان کے لئے سردرد بن کر آئے گا یعنی اس سوالوں کے ساتھ ووکنگ ڈیڈ کا سیزن 3 یہاں پر ختم ہوتا ہے اور ان سوالوں کے جواں ملیں گے سیزن 4 میں واقعی آپ کو بتا ہے کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ پیار کر رہے ہیں سریز کو آپ کو اور زیادہ اپیسوڈز دیکھنے ہیں سیزن دیکھنے ہیں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو سٹوری اچھی لگی ہو ایکسپلینیشن اچھا لگا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں دھیان رکھیں گے اپنا تھینکس ور واشنگ